شام کے پانچ بجے ہیں وزیر خارجہ نے پاکستان کو بین الاقوامی سفر کے بارے میں ریڈ لسٹ سے ہٹانے کے برطانوی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جرمنی نے ملک کو سرسپس بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقتامات کو صراحتی ہوئے کہا ہے کہ پاکستان قدرتی ماحول کو صاحب اور سرسپس بنانے کے سلسلے میں ایک مثال ہو سکتا ہے انسانی حقوق کے عالم ادارے ہیومن رائٹس واسٹ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ناقیدین کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کرے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں تاجیک ہزارہ اور ازبق قوموں سمیت تمام فریقوں پر مشتمل حکومت کے قیام کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا ہے آز ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ دو شمبے میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کے سربراہان خصوصاً تاجیکستان کے صدر امام علی رحمان کے ساتھ ایک طویر ملاقات کے بعد کیا گیا وزیر آزم نے کہا کہ چالیس سالہ تنازع کے بعد جامعہ حکومت کے قیام سے افغانستان میں امن و استحکام یقینی بنایا جا سکے گا جو کہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے مفات میں ہے برطانیہ نے کرونا سے بچاؤ کی مکمل ویکسین کے حامل افراد کو سفری سہولت فرہم کرنے کے لیے پاکستان سمیت آٹھ ممالک کو اپنی عالمی ریڈ لسٹ سے ہٹا دیا ہے برطانیہ کے ٹرانسپورٹ کے وزیر گرانٹ شیپس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ریڈ لسٹ میں شامل ملکوں کے علاوہ دوسرے ممالک سے آنے والے دوہری ویکسین کے حامل مسافروں کو آئندہ ماہ کی چار تاریخ سے برطانیہ کے لیے اپنی روانگی سے پہلے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی جن آٹھ ممالک کو یہ سہولت دی جائے گی ان میں ترکی، مصر، مالدیب، سریلنکا، اومان، بنگلہ دیش، کینی اور پاکستان شامل ہیں وزیر خاضیہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے ہٹانے کے برطانیہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر خاضیہ نے کہا کہ یہ ان پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے جنہوں نے ریڈ لسٹ کے باعث مالی اور ذہنی پریشانیوں کا سامنا کیا نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ پورے ہفتے کے دوران ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں انسی او سی کے مطابق اہل شہری دوسری خوراک لگوانے کے پیغام کا انتظار کیے بغیر ویکسینیشن سینٹر پر جا سکتے ہیں جبکہ اتوار کا دن صرف دوسری خوراک لگوانے والوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اس زمد میں تمام وفاقی ایکائیوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پاکستان میں جرمن صفی بین ہارڈ شلیک ہیک نے ویڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور جرمنی اپنے قیام سے بہترین دوستانہ اور خوشگوار تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور ستر سال پہلے دونوں کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے اور ان تعلقات میں مختلف شعبوں میں مزید بہتری کے گوجائش ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مضبوط دو طرفہ تعلقات اور جرمن تاجر پاکستان کے منافع بخش منڈی میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کے منتظر ہیں کیونکہ پاکستان کا تجارتی منظرنامہ شاندار نظر آ رہا ہے جرمن صفی نے ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کی حکومتی اختامات کو سراہا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد محل کو صاف سترہ بنانے کے حوالے سے رول موڈل بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جرمن حکام پاکستان کے ساتھ فضائی سرویس شروع کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں جرمن صفی نے کہا کہ ستر ہزار کی پاکستانی کمیونٹی جو تاجروں اور ہنرمند افراد پر مشتمل ہے جرمن معاشرے کی ترقی میں امدہ کرتار ادا کرنے کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کرتار ادا کر رہی ہے جرمن صفی کا انٹرویو آج شام چھ بچ کر پندرہ منٹ پر ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل اور ایف ایم وان او ون پر ڈیپلومیٹک سیشن کے پروگرام میں نشر ہوگا نیو یورک میں خائم انسانی حقوق کے ممتاز عالمی ادارے ہیومن رائٹس ووچ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ناقیدین کو حراسہ کرنا بند کرے ہیومن رائٹس ووچ نے ایک بیان میں بھارتی حکام پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر ٹیکس کی چوری اور مالی بے ضابط کیوں کے الزامات آیت کر رہے ہیں تاکہ انسانی حقوق کے کارکنوں صحافیوں اور حکومت کے دوسرے ناقیدین کے آواز کو دبایا جا سکے فرانس نے ایک سحفریقی دفاعی سمجھوتے کے بعد جس سے فرانس کے عابدوزوں کی آسٹریلیا کو فراہمی کا سمجھوتا ختم ہو گیا تھا امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو واپس پلالیا ہے فرانس کے وزیر خاجہ یون ای فلوتریان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ صدر ایمانول میخ رون نے کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ منصوبے کی منصوخی اور امریکہ کے ساتھ نئے اشتراک کے اعلان سے اتحادیوں اور شراکتکاروں کے درمیان ناقابل قبول رویے کا اظہار ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشر پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ہوں ملائزہ